میں آؤٹ نہیں تھا جان بھوش کر آؤٹ دیا گیا محمد رزوان انٹرویو دیتی ہوئے رو پڑے امپائر کو کھا اور امپائر نے سننے سے انکار کر دیا دیکھئے جہاں ورات کولی کی دفعہ 97 پہ جب تھے اور وائڈ تھی اور امپائر نے ایٹیٹیوٹ سے وائڈ نہیں دی تھی تو پوری دنیا کے اندر یہ بہت زیادہ ہائیلائٹ کیا گیا کہ امپائر کی دھوکے بازی سب سے پہلے تو آپ نے اس ویڈیو کو 1000 لائکز لازمی کمپلیٹ کرنے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے اور جہاں پہ آپ نے امپائر کی دو نمبری دیکھنی ہے یہ دیکھئے وائڈ تقریباً دیڑ فور دور جا رہی ہے بال اور امپائر بڑے ایٹیٹیوٹ سے کہہ رہا ہے کہ میں وائڈ نہیں دوں گا پوری دنیا کے اندر جنرلس نے یہ بات کو کوٹ کیا دیکھئے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ مہمہ ریزوان کی دفعہ جب صاف نارٹ اوٹ تھا کرکٹ بکس میں لکھا ہوئے ہے کہ بینیفٹ آف دہ ڈاوٹ گوز ٹو بیٹس مین تو آپ ایسی صورتحال میں کیسے اوٹ دے سکتے ہیں اور دوسری طرف اگر ساتھ کمپیزن کیا جائے میں ویرات کولی کی بھی خلاف نہیں ہوں اور میں انڈین ٹیم کی بھی خلاف نہیں ہوں پر میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا رولز سب کے لیے سیم نہیں ہوتے کیا امپائر سب کے لیے سیم نہیں ہوتے کیا امپائر نیوٹرل نہیں ہوتے یا امپائر کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے سو یہ بات ہے کہ اب جب وائیڈ ہے اور امپائر بڑے ایٹیٹیوٹ سے مو بنا کے اور مو پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ جتنا مرجی کر لو میں وائیڈ نہیں دوگا ویرات کولی کی سنچری کرا کی چھوڑوں گا اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو یہ جنرلسٹ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں ورلڈ کا مزید کنٹینیو رکھنا چاہیے کھلنا چاہیے جب امپائر کا یہ رویہ ہے اور اگر اس طرح کا رویہ رہا تو پھر زہر سی بات ہے وہی صورتحال ہونے والی ہے جو نیوزیلینڈ کے ساتھ ہوئی تھی پورا ٹورنمیٹ آؤٹسٹینڈنگ کھلنے کے باوجود اور فائنل آؤٹسٹینڈنگ کھلنے کے باوجود ون سائیڈیڈ میچ ہونے کے باوجود وہ میچ دے دیا گیا تھا ایزیلی انگلینڈ کو یعنی ایک غلطی نہیں ہوئی تھی اس فائنل کے اندر پہلے تو ایکسٹرہ رنز دے دیئے گیا تھے پھر آخر پہ فیصلہ کیا گیا کہ بھئی ایک اور سوپر آور جب ایکول ہو گیا تھا سوپر آور میں رنز ایکول ہو گیا تھے تو بجائے اس کی کہ ایک اور سوپر آور کرنے کے انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی بونٹریز انگلینڈ کی زیادہ ہیں تو چپ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جو بونٹریز جس نے زیادہ ہٹ کی ہیں وہ جیت کی ہے حالانکہ اس طفعہ یہ جو ورلڈ کپ 2023 ہو رہا ہے رول یہی ہے کہ اگر فائنل ایکول ہو جاتا ہے تو ایک اور سوپر آور ہوگا اگر پھر ایکول ہو جاتا ہے تو ایک اور سوپر آور ہوگا اور یہ مرحلہ تب تک جاری رہے گا جب تک کوئی ٹیم جیت نہیں جاتی یعنی اس ٹائم پہ آپ نے اپنی مرضی سے انگلینڈ کو جتوا دیا اور بونٹریز کا کے بونٹریز کاؤنٹ ہوں گی اور ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ سوپر آور ہوں گے یعنی اپنی مرضی سے فیصلے اگر اس طرح کرنے ہیں تو پھر بہت سوپ تھری ہیں یعنی بگ تھری جو ہیں یعنی انڈیا اسٹریلیا اور انگلینڈ ان دونوں تینوں کو ان کا کمپٹیشن بلکی کمپٹیشن چھوڑیں سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں تو چار چار مہینے تینوں کنٹریز اپنے ملک میں وہ ٹرافی رکھ لیں اور چار مہینے کے لیے ایک کنٹری خوش ہو جائے پھر چار مہینے کے لیے دوسری اور پھر چار مہینے کے لیے تیسری یہ کرنے بہتر ہوگا بجائے اس کے باقی ٹیموں کے ساتھ دھوکے بازی اور اس طر کرنے کے تینکس واجین اس ویڈیو